بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے عراق کا باچہ ملک فیصل گہری نین میں تھا اس نے قواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی دریا دجلہ کے کنارے دفن ہیں دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے اور پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہیں ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے عراق کے باچہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیئے لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی دوسری رات یہ خواب عراق کے مفتی عظم نوری السعید پاشا کو کھائی دیا انہوں نے اسی وقت وزریعظم کو ساتھ لیا اور باچھا کی خدرت میں پہنچ گئے جب انہوں نے باچھا سے اپنا خواب بیان کیا تو باچھا چونکا اور بولا یہ خواب تو میں بھی دو بار دیکھ چکا ہوں اب انہوں نے مشورہ کیا آخر باچھا نے مفتی عظم سے کہا پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتوہ دیں اب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا مفتی عظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے لاشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتوہ جاری کر دیا اب یہ فتوہ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کرا دیا گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن دونوں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریں کھولی جائیں گی خبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی دنیا اسلام میں بجلی طرح پھیل گئی اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی اور مزے کی بات یہ کہ یہ حج کے دن تھے تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے انہوں نے درخواس کی کہ کبریں حج کے چند روز بعد پھولی جائیں تاں کہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں اسی طرح حجاز مصر شام لبنان فلسطین ترقی ایران بلغاریہ روس اور ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام سے بے شمار طرح پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے دس دن بعد کیا جائے گا آخر تار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا دنیا بر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے سیر کے دن دوپہر بارہ بجے دلاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی قبر میں کچھ فانی آ چکا تھا جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے دو پر لانگ دور تھا تمام ممالک کے سفیروں عراقی حکومت کے تمام ارکان و شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی ناش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا ان کی ناش کرین پر رکھے گئے سریچر پر خود بخود آ گئی اب کرین سے سریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل مفتی عظم وزیر جمہوریت ترکی اور شہزادہ فاروق ولی احد کے مصر نے سریچر کو اپنے کندوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوج میں رکھ دیا پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ناش کو نکالا گیا دونوں ان لاشوں کی کفن بالکل محفوظ تھے یہاں تک کہ داری مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے لاشوں کو دیکھ کر قطعا یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ تیرہ سو سال پہلے کی ہیں بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے ابھی کوئی مشکل سے دو گھنٹے ہوئے ہیں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکیں بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر ڈنگ رہ گئے سچ ہے اور حق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا مزید اسی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو زیادہ چینل کو زیادہ چینل کو زیادہ شیئر کریں